الحمدللہ بہدہ والصلاة والسلام علی ملہ نبی عبادہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتی اللہ والرسول فَأُولَئِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقَ حمد و سناء اللہ احکم الحاکمین دی ذات پاک باستے اور درود و سلام انگنت لا تعداد بے شمار سید السقلین شفیع المزنبین رحمت للعالمین امام آزم جناب محمد الرسول اللہ سل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے واجب الاحترام سامئین محترم دوستوں بزرگوں اور عزیز ساتھیوں عجدہِ عظیم الشان فقید المثال پروگرام اور قرآن و سنت کانفرنس بڑی دیرتوں جاری اور ساری ہے جنا ساتھیہ نے اس پروگرام واسطے محنت کوشش کی تی ہے محترم جناب میاں راشد محمود بھٹی صاحب اور حافظ حمزہ جاوے صاحب اور دیگر انا دے رفقہ اللہ سبنا دی محنت قبول فرما کے نجات دا ذریعہ اور سباب بنائے تُسا احباب بھی بڑی دیرتوں دل جمی دے نال شوق ذوق دے نال قرآن و سنت دی محبت لے کے تشریف لے آئے ہو اور قرآن و سنت دیاں باتاں سمات فرما رہے ہو اللہ میرے سمیہ سبنا دی حاضری قبول فرما کے نجات دا ذریعہ اور سباب بنائے دنیا دے اندر ہر بندہ اے چاند ہے کہ میرا گوانڈ اچھا ہوئے میرا پڑوس اچھا ہوئے میرے ہمسائے اچھے ہون واقعہ تن اگر ہمسائے اچھا ہے پڑوس اچھا ہے اے بھی اللہ دی بڑی نعمت دے لیکن اے دنیا دے ہمسائے نے دنیا دے پڑوسی نے اس ہمسائے دی قسمت دے کیا کہنے جنوں جنت بھی مل جائے اور جنت دے اندر آمینہ دے لال دا پڑوس بھی مل جائے جنت بھی ملے اور جنت دے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام دا ساتھ بھی نصیب ہو جائے رفاقت مصطفیٰ علیہ السلام دے حوالے نالچند گزارشات سہی مسلم شریف اندر روایت موجود ہے ایک پروانہ آیا ارز کردہ سونیا متساہ قیامت قدوں آئے گی آپ فرماندے نے تو قیامت واسطے کی تیاری کیتی ہے کی عمل کیتا ہے کی سمان تیار کیتا ہے ارز کردہ سونیا ہورتے میں نو یاد نہیں میں اللہ اور اس دے رسول علیہ السلام نل محبت کرنا وا یعنی اللہ اور اس دے رسول علیہ السلام دی فرما برداری اور تابعہ داری کرنا وا آپ فرماندے نے فَأَنْتَ مَا مَنْ اَحْبَبْتَ جِدِنَا تُمْ محبت کرنا ہے قیامت دے دین و قد نال ہی ہومیں گا ایک ہور پروانہ آیا رویت سلسلہ احادیث صحیحہ اندر موجود ہے ارز کردہ سونیا میں نو کوئی پریشانی ہوں دیئے میں جلدی نہ آکے تو اڑی زیارت کر لینا تو اڑا چہرہ انوار تک لینا اللہ میریا پریشانیاں دور کردیں دینے لیکن آج بیٹھے یا بیٹھے یا میں نو اپنی اور تواڑی آخرت یاد آگئی کہ جنت دے اندر اسا پتانی کیڑی جگہ دے ہوں گے تو ہاڑا مقام دے آلہ نبیان دے نال اچھا دے بولاند ہوئے گا یعنی صحابی دا دل ایک عرد ہے کہ جی میں دنیا تے اسا نال رہنے یا اے میں جنت وچوی آمینہ دے لال علی السلام دے نال رہئے سونے یا اسا کی تھے ہوں گے آپ چپنے تے قرآن نازل ہو رہے ہیں پنجوہ سفارہ سورت دنام سورت النساء اور سورت النساء دی ایت نمبر انترے اللہ ذو الجلال فرمان دینے وَمَنْ يُطِئِ اللَّهَ وَرْرَّسُولُ فَأُلَئِكَ مَا الَّذِينَ عَنْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِنَ النَّبِيِّرِ وَسْسِدِّقِيرِ وَالشُحَدَائِ وَالسَّعَلِيرِ وَحَسُونَ عُلَائِكَ رَفِيقَ سونیا پریشان نہیں ہونا اللہ اور اس دے رسول علیہ السلام دے فرمان برداری تے تابعہ داری کرنوالے انعامی آفتان لوگاں دے نال ہونگے اللہ دے نبیاں دے نال ہونگے اللہ دے سچے لوگاں دے نال ہونگے شہیدان تے نیک بندیاں دے نال ہونگے آئیے ذرا غور فرمائیم رویس و انتر مسیح شریف اندر موجودم اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمان دے نے انہا اولا ناسی بھی یوں مل قیامت اکسار ہم علیہ السلام سچے لوگاں دے نال ہونگے سچے لوگاں دے نال ہونگے سچے لوگاں دے نال ہونگے نام نادا عبئی بن قابے کاریاں دے سردارنے جنانوں سید القرآن کے آجاندہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ارز کردینے سونیاں میں اکثر اوقات تو اٹھے تھے سونیاں میں درود پڑھتا رہنا ہونگے اللہ دے نبی جی میں کنم تو ہٹے تھے درود پڑھے آگھر آگھا آپ فرمان دینے ہو بھئی جناں دل کرے پڑھ لے آگھر جناں آسانی دین آل پڑھ جائے پڑھ لے آگھر ارز کردینے سونیاںourd چوتھا ہی ساتو آٹے تھے درود پڑھ لے Anghar آپ فرمان دینے ہو بھئی زیادہ کرے تھے تیرے واسطہ بہتر ہے ارز کردینے سونے آئے نصف ہی ساتو آٹے تھے درود پڑھ لے آگھر آگھ آپ فرمان دینے ہو بھئی پیارے آئے زیادہ کرے تھے تیرے واسطے بہتر ہے عرض کردینے سہونے آئے تیسرا حصہ تو آڈے تے درود پڑھ لیا کر آئے آپ فرما دینے اوبئی پیار آئے زیادہ کریں تے تیرے واسطے بہتر ہے تے اوبئی بن کعب نے گال مقدی مقادی تیے قرآن و سنہ دے و پروانے ہوئے عرض کردینے سہونے آئے آج تو بعد میں سارا ٹائم ہی تو ہاڈے تے درود پڑھ دا روائیں گا اللہ دی پاک پہ خمبر علیہ السلام فرما دینے اوہ بھئی گال سون لے ایزا تو کفاہ ہموں کا و یو غفار و لاکا زمبوں کا اگر سارا ٹائم درود پڑھ دا رہیں گا تو روتی برکہ دے نال اللہ تیرے دکھ غام دور کر کے تیرے گناوانوں ماں فرما دینگے اس واسطے میرے بھائیوں میرے برادر درود پڑھیا کرو مگر ضرور مسنون پڑھیا کرو پڑھو درود پیغمبر اتے حب نبی دے پیارو قرب حضوری ملے ضروری اللہ دے دربار ملن جزاوا مٹن خطاوا پاک درود غسیلے پڑھو درود گناہ گاروں ایسے بناو ہی لے تکھا مصیب دوالا اکسی کرو علاج تمامی ہر دم پڑھو درود پیارا اوپر نبی گرامی اس واسطے درود بھی ایسا وضیفہ ہے جدنا آمینہ دلال علی السلام دا ساتھ نصیب ہو جائے گا ہے اس واسطے قرآن اعلان فرمارے ہے وَمَيُّتِ الْاَغَا فَرْرَّسُّولَ فَا اُلَا اِغَا مَا الَّذِينَ عَنْ اَمَلْ اللَّهُ عَلَئِهِمْ مِنَ النَّبِيِّرِ وَالسِّدِّقِيرِ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِيرِ وَحَسُنَ اللَّهُ اِغَا رَفِيقَ آئیے ذرا غور فرمائے رَفِيسِ سَلَا اَحَادِيثِ صَحِحِي آنْدَرْ مَجُودِ مِرَا اُرْتْوَادِ پیر وَمُرْشَدْ جَنَابِ مُحَمَّدِ سَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ پریشانہ ہو مدنی صاحب نے آ جانا ہے پہمیں ادھا کینٹ آباد آنا ہے پہمیں کینٹ آباد آنا ہے لیکن آ جانا ہے اج محبت دا پتا چلنا ہے کہ کنی کو محبت ہے مدنی صاحب دنال بلکہ قرآن و حدیث تھی محبت تھی انشاءاللہ وہ جلد ہی تشریف لے آنگے چاند منٹہ دے بات انشاءاللہ تشریف لے آنگے شوق زوق نال بیٹھو اللہ آجدہ بیٹھنا مل بیٹھنا اللہ قبول فرما کے جنت وچوی عیمِ جمع فرما دے اللہ دے پاک پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دے جیڑا پندہ فجر توں بعد تن دفعہ مغرب توں بعد تن دفعہ اے وظیفہ پڑھ لیندہ رضی توں بللہ اے ربوں و بل اسلام دینوں و بمحمد نبیاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میں تینوں اپنا رب من کے راضی ہو گیا ہے اللہ میں اسلام نوں اپنا دین من کے راضی ہو گیا ہے اللہ میں محمد کریم نوں صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مرشد اپنا نبی من کے راضی ہو گیا ہے آہا فرما دینے اے قیام دا دینوں ہو گا ہے لا آخو زن نبی آدی حتی آئے او دخلہ لجنہ اللہ دے پاک پیغمبر صلات و صلی اللہ اس بندے دا ہاتھ پکڑ کے انہوں جنت وچ اپنے نالی لے جانگے دوسری روایت مطابق قیامت دا دن ہوئے گا اللہ فرمان کے بندے آئے دنیا کے میں نو رب من کے راضی ہو گیا میرے اسلام نو دین من کے راضی ہو گیا ہے محمد کریم نو صل اللہ علیہ وسلم نبی من کے مرشد من کے راضی ہو گیا ہے آپ فرمان دینے جا آج جنت وچ چلا جا میں تینوں جنت دا داخلہ دے کے دوبارہ راضی کر دینا جا جنت وچ چلا جائے جنت وچ چا کے دوبارہ راضی ہو جائے اب مدنی صاحب ہونا تھوڑی جی گال کرے ہو مدنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ برائے راض پر اڈی ڈال لو گئی وہ کہندے نے پانچ منٹ جمع ہے انشاء اللہ تعالی اور یا ماں علماء جتے بھی ہون اللہ سلامتی دینال رکھے اللہ علماء کرام دی اور مسلمان تمام مسلمان نہ دی حفاظت فرمائے اللہ اپنے حفظ و امان بیچے رکھے اللہ زلجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے بھی وظیفہ جڑا میں دسے آئے اے او وظیفہ اس پڑن دے نال اللہ جنت وچ محبوب دا سات نصیب فرما دیں گے اللہ اللہ ایک ہور عمل نوٹ کر لو رویس ہی مسلم شریف اندر موجود آبدہ ایک پروانہ نام نہ دا سیدنا ربیہ بن قعب اسلم رضی اللہ تعالی عنہ آبدہ پروانہ آبدہ خدمت گزار صحابی آبدیاں قدم قدم تے خدمت کرنے والا آبدیاں قدم قدمتے تابعہ داریوں فرمانے والا کدے خزائے حاج تو واسطے پانی لے کے پچھے پچھے چال دینے کدے آپ انہوں فضو کروان دینے کدے آپ دا مسلح در اس پر ماندینے انہی خدمت آئے اس اپنے شگرتیاں بے کے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن انا خوش ہوئے آپ فرمان دینے ربیہ جو مگنے مگ لے اللہ گولوں میں تیرے واسطے دعا کر چھڑانگا ہے تے سیدنا ربیہ دی سوچتے میں صدقے تے قربان جاوا ہے کوئی کوٹھیاں دا سوال نہیں کیتا ہے مربیاں دا سوال نہیں کیتا ہے گڑھیاں کاراں دا سوال نہیں کیتا ہے دنیاں دی کسی چیز دا سوال نہیں کیتا ہے عرض کردینے سونے آئے اس آلگا ہے مرافقہ تاکہ فیل جنہ سونے آئے میں نو جنت وچ تو ہاڑا ساتھ چاہی دا ہے میں نو جنت اندر تو ہاڑا پڑوس چاہی دا ہے کیوں؟ اس صحابی نو پتا سی مخلوق خدا دی ایک پاسے میرا محبوب ربانہ ایک پاسے سارے جنگ دی درتی ایک پاسے میرا عرب سہانہ ایک پاسے اونڈیا جنگی دمہ پہیانے اونڈیا جنگی دمہ پہیانے سن کے کلمہ پڑھ لیا کہیانے ایک کشتی دا سامن ایک پاسے ہے پوری امت دا مہانا ایک پاسے ہر ذکر دین سونے اور کچھ نہیں چاہی دا ہے جنت اندر تو ہاڑا پڑوس چاہی دا ہے پتا سی پڑوس مانگ لوان جنت آپ پہ ہی مل جائے گی جنت آپ پہ ہی مل جائے گی اللہ 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 دے پاک پہ خمبر علیہ السلام فرمان دینے پروانی آئیں جکر فائینی اللہ نفسی گاہ بکسراتی سجود زیادہ نفل توں پڑھے گھر زیادہ سجد توں کرے گھر اور زیادہ سجد کرم دی برکت نال اللہ تے نو جنت وچ میرا ساتھ عطا فرما دیں گھ زیادہ نفل پڑھن دی برکت نال اللہ تے نو جنت اندر میرا ساتھ نصیب فرما دیں گھے اس واسے قرآن اعلان فرما رہے ہیں فرمایا آیا ومیت اللہ حضر رسول فقل آئیکا ما اللہ زین ان امل اللہ علیہم من النبی جیر والسدقیر والشہدار والسالحیر وحسن اولا ایک رفیق اللہ زلجلال دی اتا تو فرما برداری کرنوال اللہ دے نبیاں دے نال ہونگے اللہ دے سچے لوگوں دے نال ہونگے شہیدان تے نیک بندیاں دے نال ہونگے جڑے بڑے ہی اچھے تے آلہ ساتھی نے اس واسے میرے بھائیوں میرے برادر ایک اہور عمل نوٹ فرما دے جانا ہے رویس ہی ترغیب وطر ہی بندر موجود ہے اللہ دے پاک پہ خمبر علیہ السلام فرما دے نے اتا جرسو دھوک الامیر ماں نبی جیر اوہ تاجر جڑا اماندار سچ بولن والا تاجر اماندار تاجر جڑا توکھا نہیں کردہ فراد نہیں کردہ ڈنڈی نہیں پاندہ اوہ جڑا تاجر سچ بول کے اپنا سودہ تے سمان فروخت کرن والا ہے جڑا ڈنڈی نہیں باردہ ہے لوگانوں لٹدہ نہیں لوگان دے نال فراد نہیں کردہ ہے اللہ اللہ ہاں فرما دے نے ایسا تاجر قیام دے دن اللہ دے نبیاں دے نال ہوئے گا ایسا تاجر بندہ ہے اللہ ذوالچلال دے نبیاں نال ہوئے گا ہے اللہ اللہ اس واسطے میرے بھائیوں میرے برادر آؤ سراغ اور فرما دے جانا ہے ایک ہور عمل اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم رویس ہی مسلم شریف اندر موجود آپ فرما دے نے من آل جاریتین حتان تبلغا جاء یوم القیامت آنا وہوا وَسَمْ مَا اَسَا اَمْ بِعَا ہو آپ فرما دے نے جڑا بندہ ہے اپنیاں دو بیٹیاں دی پر ورش کر دے اونا دی تلیم دا خیال رکھ دے اونا دی تربیت دا خیال رکھ دے اونا دے رہن سہن دا خیال رکھ دائے بیٹیاں اپنیاں پال دے ڈیوٹیاں رب رحمان دیاں ہو رہی آنے جتو اے جوان ہو جانے اچھا دینی گھرانا ہوئے ہیں اے ندا نکاح کر دین دا ہے آپ فرما دے نے ایسا بندہ قیامت دے دین آئے گا میرے نال جنت بچ ایوی نال ہوئے گا جوہے ہاتھ دیاں انگلیاں نال نال اے بندہ ہے دو بیٹیاں دی تربیت فرمانے والا ہے فیصل آبادیاں اندازات کرنا ہے جدیاں سے آدھا بیٹیاں نے عوضہ کی مقام ہوئے گا ہے عوضہ کی شان ہوئے گا ہے اللہ دے پاک پہ خمبر علیہ السلام فرمان دینے جنہوں بیٹیاں دے نال آسم آیا گیا ہے بیٹیاں تے دے کے آسم آیا گیا ہے قیامت دے دین لے اے جہنم دے اگے آڑ بن جان گیا ہے بیٹیاں دے فجا دوں اللہ انہوں جہنم تو مفعود فرمانے والا ہے اے بھی باز نشین فرمانا ہو جمیں بیٹا اللہ دے نعمت ہے اے میں بیٹی بھی اللہ دے نعمت ہے جمیں بیٹا ہے اللہ ذوالچلال دی رحمت ہے اے میں بیٹی بھی اللہ ذوالچلال دی رحمت ہے محبت حسن سلوک اندر ہے جمیں بیٹے نل پیار کرنا ہے اے میں بیٹی نل بھی پیار کریا کر جمیں بیٹے نو اپنی جائداد مرب زمین چو ہی سادے نائے اے میں بیٹی نو بھی ہی سادے آ کر بیٹیاں نو اپنی جائداد بھی چو محروم نہ کریا کر اے سواستے میرے بھائیوں میرے بھرادر اللہ ذوالچلال دے پاک پہمبر علیہ السلام فرمان دے نے دو بیٹیاں دی تربیت فرمانے والا ہے اور دینی کرانا بھی ہے اے نادا نکاح کرنے والا ہے جنت دے اندر اینج نال ہوئے گا اللہ جی میں دو انگلیاں نال نال دعا کرو اللہ جی میں بیٹیاں نال پیار کرنے یا بیٹیاں نال بھی پیار کرنے دی تفیق عطا فرمائے تکی سے صحابے دل نے اس حدیث کا بڑا پیارہ ترجمہ کیتا ہے دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبیم فرما گئے دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبیم فرما گئے ہوئے ساتھ نصیب نبیم پاک دا بڑے آلہ رتوے پاگے دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبیم فرما گئے ہوئے ساتھ نصیب نبی پاک دا بڑے آلہ رتوے پاگے تو بیٹیاں جن جڑاں پالے گا نلے عدب ادام سکھاوے گا تو بیٹیاں جن جڑاں پالے گا نلے عدب ادام سکھاوے گا جڑا پالے خوب سنبھالے گا تو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبیم فرما گئے ہوئے ساتھ نصیب نبی پاک دا بڑے آلہ رتوے پاگے اسلام دے قبل ہنے را سی ہر پاس ظلم دے را سی آئے مرشد تیرے میرے سی سارے جگنوں چمکا گئے دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبیم فرما گئے ہوئے ساتھ نصیب نبی پاک دا بڑے آلہ رتوے پاگے اوہ بچی روندی تے کرو لاندی سی نالے رو رو ہارے پاندی سی زندہ دفنائی چاندی سی سونا رحمت بن کے آگے دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبیم فرما گئے ہوئے ساتھ نصیب نبی پاک دا بڑے آلہ رتوے پاگے اوہ بیٹی خوش بھوا بھریاں پھل لوگو کیڑا لپے نہ بزاروں مل لوگو بیٹی خوش بھوا بھریاں پھل لوگو کیڑا لپے نہ بزاروں مل لوگو اے تہیرہ ہے ان مل لوگو ربانی مکدی گل مکا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبیم فرما گئے ہوئے ساتھ نصیب نبی پاک دا بڑے آلہ رتوے پاگے ایک ہماری سوستی اتاروں ہاں سارے رل کے کہو سبحان اللہ سارے تشریف لے آؤں آگے مدین صاحب مدین صاحب تشریف لے آؤں سارے پندال دے اندر تشریف لے آؤں اللہ ذوالجلال پاک پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان نبوبت و اعلان فرمارن فرمایا ومیت اللہ ورسول فاولائکہ ماللزین انعام اللہ علیہم من النبی جیر و سدکیر و شہداء و سالہیر مولانا ناصر مدین صاحب تشریف لے آئین بیداری دا ثبوت دے ہو نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر عظمتِ رب العالمین عظمتِ مصطفیٰ عظمتِ قرآن عظمتِ صحابہ نعرہِ تکبیر حضرت مولانا محمد ناصر مدین صاحب تشریف لے آؤں و نظر جاندار خطاب ہوئے گا اللہ ذوالجلال قرآن و سنت صحیح معنیہ دینال سمجھ کے عمل کرن دی توفیق ادا فرمائے آمین و آخر دعوانا